آج میں ایک امریکن سائنس فکشن ایکشن فلم کی ایکسپلینیشن کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے جون کارٹر دوستو ایک دوسری لینگویز کی فلم کو ایکسپلین کرنے میں بہت محنت لگتی ہے اگر آپ محنت کی قدر کرنا جانتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں فلم بارسوم نام کے ایک عجیب گرہ پر شروع ہوتی ہے اس گرہ میں تین پرمک راجے ہیں جنہیں ہیلیم جوڑانگا اور تھارک کہا جاتا ہے ہیلیم اور جوڑانگا صدیوں سے ید میں ہیں فلم کی شروعات میں ہم نیلی ٹوپی میں ہیلیم کی سینہ کو لال ٹوپی میں جوڑانگا کی سینہ سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جوڑانگا کا جنرل جس کا نام سب تھان ہے سے تین لوگ سمپر کرتے ہیں جو بھگوان کے دوٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جنہیں تھیرن کہا جاتا ہے تھیرن کا لیڈر مٹائی شانگ اسے ایک رہسے مئی نیلا ہتھیار دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے پرابت کرنے کے لیے دیوی نے اسے چنا ہے تھیرنچ نے ید میں جوڑانگا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ نووی کرن نام کی ایک رہسے مئی نیلی روشنی پر کنٹرول رکھتے ہیں جو انہیں بارسوم پر دوسرے جویت پرانیوں کی تلنا میں ادھک مضبوط بناتی ہے اس کے بعد سین 1881 میں نیو یورک شہر میں کھلتا ہے ایڈگر نام کے ایک آدمی کو اس کے چاچا جون کارٹر نے نیو یورک شہر میں بلایا ہے اسٹیشن پر جون کا آدمی اس کا سواگت کرتا ہے جو اسے جون کے پاس لے جاتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ جون ایک امیر آدمی ہے اور ایک پورو سنگیہ آرمی کیپٹن ہے جون کے وکیل دکھ کے ساتھ ایڈگر کو جون کی اچانک ہوئی موت کی سوچ نہ دی جون نے اپنی ساری دولت ایڈگر کے نام چھوڑ دی ہے اس کے بعد وکیل حیران ایڈگر کو جون کے مقبرے میں لے جاتا ہے جہاں اس کا شریر سیف رکھا گیا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ مقبرے کے دروازے اندر سے ہی کھلتے ہیں بعد میں وہ وکیل ایڈگر کو جون کی ایک نیزی ڈائری سوکتا ہے جسے جون کیول ایڈگر کو ہی پڑھانا چاہتا تھا جب وکیل چلا جاتا ہے تو وہ اسے پڑھنا شروع کرتا ہے شروعات میں لکھا ہوتا ہے کہ جب ایڈگر چھوڑا تھا تو کیول وہی جون کی جنگلی کہانیوں پر وشواز کرتا تھا اس لیے اسے ایڈگر کو ہی یہ کہانی بتانا صحیح لگتا ہے کہانی گرہید کے بعد ایریزونا میں شروع ہوتی ہے جون کارٹر کونفیڈریٹ آرمی میں ایک پور کپتان ہوتا ہے جو ورطمان میں گفاؤں میں سونے کی تلاش میں ہے پوویل ایک یونین کرنل ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ جون آدی واسیوں کے خلاف اپنے امریکی گھڑ سوار سینکوں کی مدد کرے اس لیے وہ زبردستی اس کا پرند کر لیتا ہے اور اسے ایک سینک کے روپ میں تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ جون اب ایک سینک کے روپ میں لڑنا نہیں چاہتا ہے بھاگنے کے کئی اسفل پریاسوں کے بعد وہ کرنل کا گھوڑا چھرا کر بھاگنے میں سفل ہو جاتا ہے کرنل اور اس کے آدمیوں اس کا پیسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کا سامنا گھڑ سوار آدی واسیوں سے ہو جاتا ہے کرنل اور اس کے لوگ وہاں مٹ بیڑ میں پھنس جاتے ہیں اسی بیچ جون وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لڑائی میں کرنل گھائل ہو جاتا ہے اور وہ کرنل کی مدد کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور اسے گفہ کے پاس لاتا ہے جون کے لیے یہ گفہ نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں سونے کی تلاش میں کبھی نہیں آیا ہے وہ اندر جا کر ایک مہچس جلاتا ہے اور گفہ کی چھک پر بہت سارا سونا جڑا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے حالانکہ تب ہی ان کے پیچھے ایک آدمی پرکٹ ہوتا ہے وہ آدمی ان دیوتاؤں میں سے ایک ہے جسے ہم نے فلم کی شروعات میں دیکھا تھا کرنل جون کو سچیت کرتا ہے جو اس عجیب آدمی کے ساتھ لڑائی میں پڑ جاتا ہے وہ آدمی کو گولی مارتا ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے جب جون اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب لوکیٹ کو دیکھتے ہوئے آدمی کو بارسوم کہتے ہوئے سنتا ہے جون وہ لوکیٹ اٹھاتا ہے اور بارسوم شبد دھوراتا ہے اچانک لوکیٹ سے ایک چمکدار نیلی روشنی چمکتی ہے جب جون پھر سے اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ ایک عجیب ریگستان میں ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر قدم پر گرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہوا کے بیچ تیر جکتا ہے گھرمیت ہو کر وہ نئے واتاورن میں چلنے کی پریکٹیس کرتا ہے جیسے ہی وہ چلتا ہے وہ پاس کی ایک پہاڑی پر پہنچتا ہے جہاں اسے کئی انڈے پھوڑتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں تبی چھے انگوں والے ہرے جیووں کا ایک بڑا سموں وشال جانوروں پر سوار دکھائے دیتا ہے ان کا لیڈر اس پر حملہ کرتا ہے جس سے جون ایک بڑی چھلانگ لگاتا ہے باقی لوگ بھی جون پر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ان کا لیڈر ان سے رکنے کے لیے کہتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں رانی ایک الگ بھاشا بولتا ہے اور خود کو تارکس کے روپ میں پیش کرتا ہے جون خود کو ورزینیا سے جون کارٹر کے روپ میں پیش کرتا ہے لیکن جیو سمجھتے ہیں کہ اس کا نام ورزینیا ہے تارکس جون کو پہلے کی طرح کودنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اس پر جیو جون کو گھائل کر دیتے ہیں اور اسے بندھک بنا لیتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے اس پرکار کو تھرکس کہا جاتا ہے اسی گرہ پر کہیں اور ویلیم شہر کی راج کماری دیزہ ایک ہتھیار پیش کرنے کا بھیاز کرتی ہے جسے اس نے اپنے پتا ہیلیم کے راجہ کے لیے ڈیزائن کیا ہے ہیلیم ایک دوسرے شہر کے ساتھ ید میں ہے جسے جوڑانگا کہا جاتا ہے اور جوڑانگا سے یہ شہر ان دیوتوں کے کارن ہارنے والا ہے دیزہ نے ید لڑنے کے لیے جوڑانگا دوارہ استعمال کی جانے والی نووی کرن کے رہش سے کا پتہ لگا لیا ہے حالانکہ جب وہ راجہ کو اپنا اتھیار دکھانے والی ہوتی ہے تب ہی ایک آدمی چھپکے سے اس میں خرابی کر دیتا ہے جس سے وہ پھٹ جاتا ہے جوڑانگا کے راجہ سب تھان ید کو ختم کرنے کے لیے دیزہ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے خلاف ہے یدی سب تھان اسے شادی کرتا ہے تو وہ ہیلیم کا راجگمار ہوگا اور اس کے پاس بارسوم پر شاسن کرنے کی شکتی ہوگی اسی بیچ تھارک جون کو اپنے شہر لے جاتے ہیں اور اسے نوجہ چشووں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں رات میں سولہ نام کے ایک مادہ تھارک جون کو ایک چیز پھلاتی ہے جس کے بعد وہ تھارک کی بہت سمجھ سکتا ہے اگلے دن تھارک جون کو سب کے سامنے اونچی چھلانگ لگانے کا عادیش دیتا ہے جون نے نوٹس کیا کہ لوکیٹ تھارکس کے پاس ہے اور اس کے بینا وہ گھر واپس نہیں جا سکتا تب ہی آقاس میں دو ید پوت دکھائی دیتے ہیں ہیلیم اور جوڑانگا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں ید تھارکس کے لیے منورنجن ہے جو اس بات پر شرط لگاتے ہیں کہ کون جیتے گا یہاں پر ہم راجگماری دیجا کو جہازوں میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس پرکریہ میں وہ گر جاتی ہے جون اپنی نئی کودنے والی طاقت کا یوز کر کے راجگماری کو بچا لیتا ہے تھارکس جون کے لیے جیکارے لگانا شروع کر دیتے ہیں جو اب دیجا کے ساتھ جوڑانگا کے سینکوں سے لڑ رہا ہوتا ہے جون لڑائی کا رکھ بدل دیتا ہے جس سے ہیلیم جیت جاتا ہے لیکن ان کا جہاز بھی ترگٹنا گرست ہو جاتا ہے دیجا اور جون تھارکس کے ساتھ ہیں تھارکس جون کے کارناموں سے پروہاویت ہوتا ہے اور اسے اپنا داہینہ ہاتھ بنا لیتا ہے جون ایسا چاہتا تو نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں کرتا رات میں دیجا اور جون باتیں کرتے ہیں اور دیجا نے جون کو بتایا کہ وہ منگل گرہ پر ہیں جسے ان کی بھاشا میں بارسوم کہا جاتا ہے جون حیران ہے اور اس پر وشواث نہیں کرتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ پرتفی سے ہے دیجا کو بھی وشواث نہیں ہوتا گرہ کے کم گروتوہ کرشن کے قارن جون میں آوشوسنی طاقت ہے اور وہ اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے پھر دیجا اسے تھار کے مندر لے جاتی ہے جہاں کسی بھی انسان کو جانے کی انومتی نہیں ہوتی اسے لگتا ہے کہ مندر کے پاس یہ جاننے کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ دنیا کے مادیم سے کیسے یاترہ کر سکتے ہیں جیسا کہ جون نے کیا تھا دیالو تھارک مہیلا سولہ ان سے رکنے کے لیے بھیک مانگتی ہے اس کے بعد دیجا جون کو دیوی اسوس کی مورتی دکھاتی ہے اور اس میں لکھے کچھ چننوں کو پڑتی ہے حالانکہ ان تینوں کو جلد ہی تھارک دوارہ گرفتار کر لیا گیا اور مندر میں پرویش کرنے کے لیے موت کی سجا سنائی گئی تھارکہ سبھی کو جون کے ہاتھ کاٹنے کے لیے اسے سیل کے قیدیوں کے ساتھ اکھیلہ چھوڑنے کے لیے کہتا ہے جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ سولہ کے پتا ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ تھارک کے ہاتھوں مرے وہ جون کو اس کا لوکیٹ سونٹتا ہے اور اسے اس ندی میں دیوی اسوس کے رہشے کو سلجھانے اور اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے کہتا ہے جب تھارک کچھ ہمیں بعد کمرے میں دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ تارکس نے انہیں دھوکھا دیا ہے تارکس کا دشمن تال حاجس کارے بھار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور خود کو نیا لیڈر گھوشت کر دیتا ہے پھر ہم جون دیجہ اور سولہ کو اس ندی کی اور جاتے ہوئے دیکھتے ہیں دیجہ آگے بڑھ رہی ہے حالانکہ سولہ جون کو بتاتی ہے کہ وہ انہیں ندی کے بجائے ہیلیم شہر کی اور لے جا رہی ہے جون اس کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اسے اپنے شہر میں یدھ میں ایک سینک کے روک میں استعمال کرنے کے لیے لے جا رہی تھی نیراش جون سولہ کو راستہ دکھانے کے لیے کہتا ہے اور راج گماری کو وہیں چھوڑ دیتا ہے دیجہ نے زور دے کر کہا کہ اس نے ایسا کیولس لے کیا کیونکہ وہ سب تھان سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ اسے ندی میں ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے کوئی دوسرا راستہ نہ ہونے پر وہ سہمت ہو جاتی ہے تینوں اس ندی سے ہوتے ہوئے ایک وشال اُلٹے پیرامیڈ تک پہنچتے ہیں جون اور دیجہ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین پر ایک عجیب نیلی ارجہ بن رہی ہے دیجہ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نووی کرن کی شکتی ہے جس سے اس نے اپنا ہتھیار بنایا تھا وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جون کا منگل گرہ پر پرکٹ ہونا نووی کرن کی سہتہ سے پرتوی سے منگل پر خود کی ایک کوپی کے ٹرانسمیسن کے کارن ہونے کی سمبھاؤنا ہے تبیت تھیرن کے لیڈر متائی شانگ کے لیڈرشپ میں وارہون کی ایک سینہ آتی ہے جون دیجہ اور سولہ کو بھاگنے کے لیے کہتا ہے اور خود وارہون کی سینہ سے لڑتا ہے ہیلیم کے راجہ نے جون کے لیے اپنی سینہ بھیجی جو وارہون کو ہراتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے وہ گھائل جون کو ہیلیم لے جاتے ہیں اس کے بعد دیجہ اپنے گھر پہنچتی ہے اور اپنے پتا سے ملتی ہے وہ جوڑنگا کے راجہ سبھان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے وہ دیجہ سے شادی کرنے اور ید ختم کرنے کو کہنے کے لیے کوئی ہتھیار اور سینکوں کے ساتھ نہیں آیا ہے دیجہ کے پاس ید روپنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس لیے وہ انیچہ سے اسے شادی کرنے کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم جون کو ہیلیم محل کے کمرے میں آرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں دیجہ دوارہ نیوک تک سینک چھپکے سے اسے اس کے کمرے میں لے جاتا ہے دیجہ نے جون کو لوکٹ کا یوز کر کے اپنے گھر واپس جانے کے لیے کہا جب گارڈ اس کے کمرے میں آتے ہیں تو جون گائب ہو جاتا ہے دیجہ سوچتی ہے کہ وہ پرتوی پر واپس چلا گیا لیکن جون واسطوں میں سینکوں سے چھپ رہا ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جلد ہی مطائی شانگ دوارہ پکڑا جاتا ہے جون اپنے آس پاس کے کسی بھی پرانی میں بدلنے کی مطائی شانگ کی ایبلیٹی سے حیران ہے پورا شہر سفتھان اور دیجہ کی شادی کی تیاری کر رہا ہے مطائی شانگ نووی کرن دوارہ وکسٹ ایک تقنیق کی مدد سے جون کو خود سے باندھ لیتا ہے اب جون اپنے سریر کو اپنی اچھا کے انصار ہلا بھی نہیں سکتا ایسا لگتا ہے کہ مطائی شانگ اپنی کلائی کے اپکرن سے اسے کنٹرول کر رہا ہے مطائی شانگ نے اسے بتایا کہ سفتھان شادی کے بعد دیجہ کو مارنے اور ہیلیم پر آکرمن کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے تھیرن نے ید میں ان کا ساتھ دیا کیونکہ سفتھان کو بے کوف بنانا سب سے آسان تھا لیکن مطائی شانگ کا اصلی ادیش سے سفتھان کے مادیم سے بارسوم پر شاسن کرنا ہے مطائی شانگ جون کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی ایک ویدیشی کتہ جس سے جون نے پہلے دوستی کی تھی اس کے بچاؤ میں آتا ہے یہ مطائی شانگ کے کلائی کے اپکرن کو کاٹ دیتا ہے جس سے جون آزاد ہو جاتا ہے وہ ایک فلائنگ کرافٹ پردیجہ کے ساتھ اس کو سفتھان سے شادی کرنے سے روکنے کے لیے اڑ جاتا ہے حالانکہ جون کو پتا نہیں کس ویمان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور یہ ایک ریش ہو جاتا ہے وہ اسے تارکس کے ساتھ بندی بنا لیتے ہیں تال حجوس جو اب تھار کنیتا ہے جون اور تارکس کو ایک بڑے جانور کے سامنے چھوڑ دیتا ہے جسے سفید گوریلا کہا جاتا ہے جون کسی طرح گوریلا کو پوری تھار کابادی کے سامنے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ لال حجوس کو اس سے لڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے اور اسے ایک ہی بار میں ہرا دیتا ہے ہر کوئی جون کی جے جے کار کرتا ہے جو اب تھارکس کا نیا نیتا بن جاتا ہے پھر وہ انہیں جوڑنگا سے لڑنے میں مدد کرنے کے لیے راجی کر لیتا ہے تھارک اور جون کی سینہ دیجہ اور سفتھان کے بیوہ سماروں میں جاتی ہے جون شادی کو روکنے کے لیے ٹھیک سمیہ پر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اسے دیکھ کر سفتھان دیجہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جون اسے بچا لیتا ہے دونوں شہروں کے سینگوں کے بیچ پھر سے یودھ چھڑ جاتا ہے حالانکہ تھارک اب ہیلیم کی طرف ہے چوڑنگا جلد ہی ہار جاتا ہے لیکن مطائی شانگ جون کے لوکٹ کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جون کا دیجہ کے پتی کے روپ میں منگل گرہ پر ہی رہنے کا پلین ہے اس لیے وہ لوکٹ کو لے کر زیادہ پریشان نہیں ہے وہ اور دیجہ شادی کر لیتے ہیں اور بھیڑ ان کے لیے جائکارے لگاتی ہے وہ اب ہیلیم کے راجگمار ہیں اگلی صبح جون اور دیجہ ایک بالکنی پر کھڑے ہوتے ہیں جب دیجہ کمرے میں چلی جاتی ہے تو مطائی شانگ وہاں پر کٹ ہوتا ہے جون اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جون کو لوکٹ کی ہیلپ سے اسے واپس دھرتی پر بھیج دیتا ہے جب جون جاگتا ہے تو وہ دھول سے ڈھکا ہوتا ہے اور اس کی داڑی لمبی ہو جاتی ہے وہ اسی گفہ میں ہیں اور کرنل پوویل کے اوسیسوں کی اور دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ منگل گرہ پر تھا تب پرتوی پر ایک لمبا سمیں بیت چکا تھا اس لوکٹ کیلئے چاروں اور دیکھتا ہے لیکن وہ اس سے نہیں ملتا اس کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا گفہ میں جڑا سونا اسے امیر بنا دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ پرتوی پر اور بھی ایسے لوکٹ ہیں وہ ایک مائننگ کورپوریشن چالو کر کے اگلے دس سالوں تک لوکٹ کی خوج کرتا ہے ایک دن اسے ایک سائٹ پر لوکٹ مل جاتا ہے جون خوش ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ تھرن اس سمیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں منگل پر جانے کے لیے اس کے شریر کو پرتوی پر سنگرشت کیا جانا چاہیے کیونکہ اس پر کوئی بھی نقصان دونوں گرہوں پر اس کی مرتیو کا قارن بنے گا اس لیے وہ مقبرا بھیتر سے ہی کھلتا ہے اس نے منگل گرہ پر واپس لوٹنے کے لیے اپنی مرتیو خود پلان کی تھی جون ڈائرے میں لکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایڈگر دھن کے بدلے تھارن سے اس کے مقبرے کی رکشہ کرے ایڈگر ڈائرے پڑھ کر صدمے میں ہے وہ مقبرے پر جاتا ہے اور اسے ایک گپت پاسورڈ کے ساتھ کھولنے کی کوشش کرتا ہے جو نیڈ نکلا جب ایڈگر چھوٹا تھا تو جون اسی نام سے اسے بولاتا تھا جیسے ہی مقبرے کے دروازے کھلتے ہیں ایک تھارن ایڈگر کے پاس پہنچتا ہے وہ ایڈگر کی جاسوسی کر کے جون کو مارنے کی پرتکشہ کر رہا تھا حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ ایڈگر کو نقصان پہنچا پاتا پیچھے سے کوئی اسے باہر نکال دیتا ہے ایڈگر اپنے چاچا کو سامنے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے جون تھارن سے اپنا لوکٹ لے لیتا ہے اور یہاں اس کی مرتیو سہیت ایک تھارن کو آخرشت کرنے اور اپنا لوکٹ حاصل کرنے کے لیے ایک جال رچا گیا تھا جون پھر ایڈگر سے کہتا ہے کہ وہ اب سے اس کے مقبری کی رکشہ کرے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے اسے کے ساتھ فلم ختم ہوتی ہے جب وہ لوکٹ کے ساتھ بستر پر لیٹ جاتا ہے اور وہ منتر کہتا ہے جو پھر سے منگل گرہ پر لے جائے گا تو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن بیل چالو کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں